موسیقی چودری چرن سنگھ مرنو پرانت ان کے پوتر شری جائند چودری بیسویں صدی کے شروعاتی دور کا بھارت جہاں بھارت کی ایک بڑے حصے پر برطانیہ حکومت کا ظلم و ستم تھا وہیں دوسرا حصہ وراجی مہراجاؤں سامنتی ویوستہ زمیداروں کی زد میں تھا پریٹش بھارت کی بھو راجہ سپرانالی جو ایک ایسا کانون تھا کہ جن مول کسانوں کے پاس پہلے سے زبین تھی انہیں قرائدار مانے جانے لگا اور اگر کسان زمیدار کو بڑا حصہ نہیں دے پاتے تو ان کو ان کی ہی زمین سے بے دخل کر دیا جاتا تھا اسی کی وجہ سے بریٹش بھارت کی بھو راجہ سپرانالی سوطنترتہ آندولن کا ایک مہت پون کے اندر تنی بریٹش کال میں کسانوں کا بہت شوشن ہوا اتر پردیش میں چودھری چرنڈ سنگھ زمیداری انمولن اور بھومی صدہار ویدھے کے پرمکھ واسطکار اور رکشک بنے جسے انتطہ 1952 میں قانون میں پارت کیا گیا تھا چرنڈ سنگھ نے اس قانون کو اپنے راجنیتک جیون کی سب سے بڑی اپلپدھی مانا مدہم کاٹھی اور دبلے پتلے قد کے چودھری چرنڈ سنگھ جانے گئے دیتے کی سارے سٹیٹس میں جہاں پہ زمیداری انمولن ہوا جو بھی لاؤ پاس ہوئی اس میں رائٹ ٹو ریزیوم مطلب جو زمیندار تھا اگر وہ کہے کی بھئی ہو گئی زمینداری ختم اگر زمیندار یہ کہے کی میں تیس اکر ساٹھ اکر نمبے اکر واپس لے رہا ہوں اور میں خود کاشت کروں گا تو سارے سٹیٹس میں ہندوستان میں وہ رائٹ ٹو ریزیوم دیا گیا اتر پردیش میں نہیں دیا چودھری چرنڈ سنگھ جو کی بھارت کے آگے چل کر پانچوے پردھان منتری بنے ان کا جن 23 دسمبر 1902 کو سیوکت پرانت کے میرٹھ زلے کے نورپور گاؤں میں ہوا تھا پانچ کیلا پانچ اکڑ کی زمین پر کھیتی کرتے تھے ہمارے پرنانا نانی چودھری میر سنگھ اور نیترکور خود کھیتی کرتے تھے اور وہ زمین ان کی نہیں تھی تو آپ یہ سوچئے کہ چودھری صاحب کے ماتا پتا تیننٹ فارمرز تھے زمین ان کی خود کی نہیں تھی چرنڈ سنگھ کی پرارمبیک شکشہ جانی خود گاؤں میں ہوئی وہ ایک سکشم اور اجول چھاتر رہی 1919 میں انہوں نے میرٹ سے سرکاری ہائی سکول سے میٹرک کی پڑھائی پوری کی اس کے بعد وہ آگرہ کولیج آگرہ گئے جہاں انہوں نے 1923 میں بی ایسی 1925 میں اتحاس میں ایمی اور 1926 میں ایل ایل بی کیا سادن نہیں تو کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا بھئی اب تم کام کرو کھیتی میں ہمارے پاس تو ہے نہیں جا رہے تھے جانی کھڑت اس کے بعد تو ہماری بس کی نہیں تو ان کے جو تاؤ جی تھے انہوں نے کہا نہیں اس میں تیج ہے یہ بہت ہونہار بچہ نکلے گا اس کو میں جانتا ہوں انہوں نے ان کو پھر میرٹ بھیجا چلی میرٹ کا قصہ ہوا میرٹ میں پڑھے پھر انٹر کیا مجیسی صاحب کیا پھر وہ گئے آگرہ کولیج تو دوسری مول بات چودری صاحب کی یہ ہے کہ شکشہ سے انہوں نے اپنے جیون میں پریورتہ لائیا انہوں نے گازی آباد میں ناغرے قانون کا عبیہاس کرنا شروع کیا لیکن 1929 میں بھارتی راشترے کانگریس میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے وقالت کی پریکٹس کو چھوڑ دیا چرار سنگھ نے جیون بھر ایک کسان پریور میں اپنی پرورش اور اس سے جڑے مولیوں ارثات نرانترکڑی مہنت سوطنترتہ اور اڈگ ایمانداری کو سنجویا وہ صبح اٹھتے تھے اور مارننگ وقت پر جاتے تھے اور اس کے بعد میں اگر تکلہ گروٹ پر پیچھے وہ سے تو پیڑ کافی ہے ایک بڑا چھائی دار سے پیڑ رہا ہے بلکل ان کے کمریک پیچھے وہی ایک سفید والی ٹیبل اور پڑھا رہا تھا وہاں آکر بیٹھ جاتے تھے وہی اکبار پڑھتے تھے وہی چائے پیتے تھے وہی بیٹھ کے پھر سیویں کا سمانوائے سیویں گے اتنے میں صبح سے لوگ آنا جانا سورج آج کل ملنے جلنے کا جو ہے نا پانچ ساتھ لوگوں سے تو کساب پھلا پھلا آئے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے بیدو سیویں گردے کرتے پانچ دس لوگوں کو نپٹا دیتے تھے مل لیتے تھے کیا بات ہے کیسے سادگی اتنی تھی جو آج سادگی ایمانداری کی بات ہے تو ہم نے گانلی جی کو تو نہیں دیکھا گرامیڈ جیون کا کسان طریقہ ان کے جیون کا سب سے بڑا پاریبھاشت پرہاو تھا جس نے ان کے نیتک جیون سدھانتوں کو اسطحپت کیا اور بعد میں ان کے بودھک اور راجنیتک وچاروں کو آکار دیا گاؤں کا اور جو سماج جو وہاں گاؤں کے ہیں اس کا جو باتاوان بنا اس کا پربھاو چودری صاحب کے من پر بہت پڑا کیونکہ کھیتی کی تو ہمیشہ سے مشکلاتے رہی ہیں اس زمانے میں سوچی آپ 1902 میں جب انگریز تھے شاشن بھی کر رہے تھے اور شوشن بھی کر رہے تھے دونوں ساتھ ساتھ تو اس زمانے میں کیا حالت ہو تھی کسان کی بیس یا 1921 کی بات ہوگی کہ آگرہ کالج میں وہ مہتما گاندی جی کچھ اب دابلی تھی تب ہری جن اب ہم انشوچت جات اور جن جات کی بات کرتے ہیں تو اس بات سے وہ اتنے پریریت ہوئے کہ انہوں نے ایک پرتے کا اکمر طور پر اپنا ویروت جتانے کے لیے کہ ساماج ایک ویبستہ کو لے کر جو ایک شوشن ہوتا ایک بر کا اس سے اس کے پرتی اپنے ویروت کو جتانے کے لیے انہوں نے ایک انشوچت جات کے وقتی سے بھوزن لیا آج کے سمیے میں ہمیں کوئی بڑی بات نہیں لگتے اور جب ہم کوئی انتر نہیں مانتے تو بلکل کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہم سو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں تو اس سمیے آگرہ کالیج میں جتنے چھاتر تھے اور جن کے سیوگی تو انہوں نے ویروت کر دیا انہوں نے جاتی پرتا کا ہمیشہ ویروت کیا ہستر پہ ویروت کیا نوین ویچار سامنے لائے آج بھی ہم لوگ شرماتے ہیں ان باتوں کو کہنے سے جن باتوں کو ساماجیک اور رانیتک منچوں سے چوہی ساپ کھل کے کہا کرتے تھے آج بھی بھارتی سماج میں شاید اتنی ترقی کے بعد بھی کچھ چیزیں ابھی تک ہم نہیں کر پائے ہیں جن کی کلپنا چودی چرن سنگھ جن نے سو سال پہلے کی ہوں گی اپنی جوانی میں تو کتنے سمیدن چھل ہو رہے ہوں گے 1918 کے آسپاس سوامی دیانند کی آرے سماج تیسرا مہتما گاندھی کا بھارتیا راشتری کانگریس کے نیترطوالا سوطنطرتا آندولن تھا انہوں نے انگریزوں کے شاسن سے مکت بھارت اور گرامین بھارت کے لوگوں کی ادھیم شیلتا اور لوکتانترک بھاونا کو گولام بنای رکھنے کی ساجش رچنے والی کئی نیتیوں کے بارے میں ایک ویکلپک وکاس آتماک درشتی کون رکھا ان سے پوچھا گیا ایک بار کہ سوامی دیانند اور گاندھی جی کا پرباب آپ کے من پہ کیا پڑا کیسے پڑا انہیں کہا کہ سوامی دیانند کو افسر نہیں ملا پر ان کی جو سوچ تھی سماج صدہار کے بارے میں لڑکیوں کے بارے میں جاتی کے بارے میں گاندھی جی کی اور ان کی سوچ میں ہمارے حساب سے میل تھا اور ہم کو یہ سمجھنی آیا کہاں سوامی جی کی سوچ ختم ہوئی اور کہاں گاندھی جی کی سوچ شروع ہوئی اس دیش میں لگ بک چھ کروڑ تیتیس لاکھ ایم ایس ایمیز ہیں مائکرو سمول میڈیم انٹرپریز اسے وہ کٹی روڈیوگ کہتے ہیں کارٹیج انڈسٹری کہ لی جیے ہینڈ لوم انڈسٹری کہ لی جیے گرامی نڈیوگ کہ لی جیے اور یہ گاندھی وادی سوچ کا ایک پرمان ہے کہ گرام سو راج تو وہ جانتے تھے کہ کھیتی کی جو جمینیں ہیں اس کا ویستار کہاں تک سمبھو ہے اور وہ جو ہے چاہتے تھے کہ جو پریوار کھیتی میں ہیں جمین کا مالکہ نحا کن پہ رہنا چاہیے جو کھیتی کر رہے ہیں لیکن اس سے الگ بھی ہمیں دوسرے شروع کھڑے کرنے پڑے گے وہ گاؤں کی تصویر اس لحاظ سے بدلنا چاہتے تھے اور ان کا جو تھا کہ اگر آج ہم دیکھیں اگر چودی چرن سنگھ جی کورٹیج سمال انڈسٹری کی اس سمیں وکالت نہیں کرتے تو آج اس دیش میں کیا چھ کروڑ تیتیس لاگ ایم ایس ایم ہوتی اور ان میں سے آدھے سے زیادہ آج گرامین چھیتر میں راشتروادی آندولن اور کانگریس کے نیتراتو والے ابھیانوں کے دوران انہیں 1930 1940 اور 1942 میں قید کیا گیا تھا دھائی سال تو شاید وہ جیل میں رہے اور کوئٹ انڈیا مومنٹ میں بھی گیا سائیمن کمیشن کا ویروت کیا اور شاہدی شدہ ہیں ان کے گھر گرہستی کے لئے ان کے پاس کوئی نیمت آئے کسروت نہیں تھوڑی مکالت کرتے تھے اس میں بھی لوگوں کی مدد کرتے تھے کوئی جمین نہیں تھی نورپور گاؤں میں آج بھی آپ جا کے دیکھیں گے کہ چوہی صاحب کا مکان یا چوہی صاحب کی کھیتی یا کچھ نہیں ہے سب بیچ کے گئے تھے وہاں تو کبھی کوئی بڑی سمبتی اس گھر میں پریبار میں رہی نہیں اس سب کے باوجود جیل میں وہ سمیں دے رہے ہیں دیش کے لئے اور ان کے گھر گرہستی کو دادی جی دیکھ رہی ہیں کبھی گاؤں میں جا رہے ہیں گاؤں میں چھپ چھپ کے جو ان کی گرفتاری ہو رہی ہے تو بھاگ رہے ہیں رہ رہے ہیں رک رہے ہیں کئی گاؤں میں سے کس سے مجھے لوگ آج بھی سناتے ہیں کہ ہمارے آئے تھے اس سمیں تو بلکل وہ ڈیووٹیڈ تھے دیش کے لئے چینانر سنگھ کے راجنیتک کریئر میں انہیں بھارتی راجنیتک ویوستہ کے سب ہی اسطروں پر پشمی سیوکت پرانت میں میرٹ کے اپنے زلے سے پورے راج میں اور انتتہ راشتری راجنیتی میں شامل کیا گیا 1937 میں چودری چینانر سنگھ پہلی بار سیوکت پرانت ویدھان سبھا کے لئے چنے گئے اور کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے نیجی ویدھیاک کرشی اتباد ویپڑن ویدھیاک پیش کیا جس میں کسانوں کو ویعپاریوں اور آڑتیوں سے سرکشا کی پرابدھان تھے بہت بہت بڑا پراباد تھا اس کا بھومی سودھار جہاں جہاں یہ چیزیں ہو گئیں وہاں آپ نے دیکھا کہ آج بھی اس طرح کے تناو نہیں جہاں وہ چیزیں نہیں ہو پائیں وہاں دوسرے طرح کے موومنٹ شروع ہو گئے دیش کے اتر کے چھیتر میں کئی ایسے راج ہیں جہاں آج بھی سمسیاں ہیں تو بہت اس کا بیشلیشن کریں گے تو یہ پائیں گے کہ جہاں کیونکہ وہ بیسیکلی گیر برابری کے خلافت ہے اور ان کی سوچتی ہے کہ جو کاستکار ہے جو جمین پر کام کر رہا ہے اس کے عدیقاروں کے لیے انہوں نے کام کیا اور کانونی اس کو عملہ جامعہ جیسے بھی پنانا تھا ان کے لیے کانون بنائے پرستاب لائے نیتیاں بنائی تو اسی تھنکنگ کو آگے بڑھاتے گئے وہت جلد ہی راج کے پرمک گوویند بللپ پنت کے پسندیدہ بن گئے جنہوں نے انہیں 1946 سے 1950 تک دوسری کانگریس سرکار میں سنسدی اصچے یعنی کی جونئر منتری نیوکٹ کیا منترالے میں اپیکشکرت جونئر اسثتی میں ہونے کے باوجود پنت جی نے انہیں زمیداری انبولن اور بھومی صدھار ویدھیاک کا پرمکھواستوکار اور رکھشک بنایا جسے انتتہا 1952 میں قانون میں پارت کیا گیا تھا چہران سنگھ نے اس قانون کو اپنے راجنیتک جیون کی سب سے بڑی اپلپدھی مانا اس قانون نے لاکھوں کسانوں کا سشکتی کرن کیا اور شکتی چالید زمیداروں کے شوشن کا شانتی پون کسانوں کا نام چڑھانے میں دکت کی چونکو وہ ملے رہتے تھے بڑے جمیداروں سے تو چودری چنن سنگھ نے ایک ساتھ سبھی پٹواریوں کو برکاست کیا اور کہا کہ کوئی پٹواری ایسا کرتے تھے کہ اس سال جمین میرے نام ہے اگلے سال دوسرے کے نام لکھ دی تو چودری چنن سنگھ جی نے پٹواری کی جگہ نام دیا لیکھ پال کہ لیکھ کا پالن کرنا ہوگا پچھلے سال جمین اگر ترلوگ تیاغی کے نام ہے تو اگلے سال دوسرے کے نام کہاں سے آگئی کیسے آگئی تو جو پٹواری اس طرح کرتے تھے جب لیکھ پال ان کو برکاست کر دیتے تھے تو وہ دہست آج تک ہے اس لئے لیکھ پال اب کہیں بھی کسی غلط نام کو نہیں چڑھاتے ہیں یہ چودری چنن سنگھ جی نے کیا چودری چنن سنگھ جی نے منڈی سمیتی ایکٹ لائے چودری چنن سنگھ چکبندی کا کانون لائے کسان کی جمین بکھری پڑی رہتی تھی چودری چنن سنگھ جی نے ان کو اکھٹا کر کے ایک ساتھ اور ایک کام بڑھا کیا انہوں نے کہ جو چکبندی سے پانچ پرسنٹ جمین چھوٹ پہ ملتی تھی وہ گرام سبح میں جاتی تھی اس میں یہ بھی کانون لائے کہ یہ ہریجنوں کو الوٹ ہوگی بھومین لوگوں کو الوٹ ہوگی انیس سو اکیاون سے قریب انیس سو ساٹھ میں انیس مہینے کی عوضی کو عوض کے روپ میں چھوڑ دیں تو وہ اتر پردیش میں ہر کانگریس سرکار میں کیابنٹ اسطر کی منتری تھے انہوں نے راج قانون راجسو بھومی کرشی ون اور قانون اور ویوستہ کے جٹل مددوں کی ایک شنکھلا کا گہرا گیان پرابت کیا جس نے انہیں کئی مددوں کا ایک عدوثی درشتی کون پردان کیا اور اتر پردیش اور باد میں دیش کے سامنے آنے والی وشال سمسیاؤں کا سمادھان کیا سرکار میں انہیں سرکاری پرشاسن میں دکشتہ کے لیے ایک یودھا کی پرتشتہ پردان کی ورکتی کا سفارش میں بسوات نہیں رکھتے تھے میں کسی پرکار کہا کہ کوئی ٹرانس پر بڑے آ رہے ہوں جو بڑے آ رہے ہوں یہ آ رہے ہوں وہ ساموئی کام میں بسوات کرتے تھے لوگ آئے گاؤں کے آدمی آئے سو آدمی یہ میرے آج دکت آ رہی ہے اور یہ ہے ایسا ہے سنتے رہے سنتے رہے اچھا سننے کے بعد بارے ٹھیک ہے تم جاؤ ان کے جانے کے بعد انہوں نے اس کی ڈیٹیل بھی لوگ آئے تھے کہاں کہتے وہ آگی ہے کی نہیں ہے انہوں نے کچھ خود پھر اس پہ کاربائی بھی کی لوگ گاؤں کونچنے سے پہلے ہی انہوں نے کچھ کاربائی دو چارجے گئے ہوئی جیسے ایک دو بار وہ یو پی میں منسٹر تھے جب کچھ تھانوں کنکشن کیا سیمپل ریس میں کیا دھوتی کورتے میں کون آئے گا کئی تھانوں میں گئے وہاں دے کرنا اسٹاب نہیں تھا وہ جاتی تھی کہے دی جو پکڑ کر لاتے تھے ان کی کیا لاتی وہیں دو کپ میں دکھی چھوپیں مارے سسوینڈ بھی کیے کسانوں کی درگتی ہوتی تھی پٹھواری لیک پال کرتے تھے انہوں سب کو ایک ہی کرم سے برخواست کر دیا کہ کسانوں کے ساتھ جاتی میں نہیں ہونے دوں گا یہ ہوئی تو ان کا سارا جیون اسی سوچ میں نکل گیا تمام راجنیتک اٹھا پٹک کے بیچ وہ لیکھن سے پیچھے نہیں ہٹے اپنے سادگیز بھرے جیون میں سچا رتر پر بڑا زور دیا انہوں نے کئی پرستکوں کے ساتھ ساتھ راجنیتک دل کے گھوشنا پتر بھی لکھے جو انہوں نے کتابیں لکھی یہ میں ان کو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ایک selected works ہے چودری صاحب کا اور اس میں ہم نے کتابیں جو چرن سنگھ ابھی لیکھا گار ہے انہوں نے یہ پانچ کتابیں ان کی پھر سے چھاپی ہیں یہ لپت ہو گئی کی کچھ حد تک انیس سو سیتالیس میں زمیداری انمولن انیس سو انسٹھ میں جوائنٹ فارمنگ ایکس ریڈ انیس سو چونسٹھ میں انڈیا's poverty and its solution انڈیا's economic policy انیس سو اٹھتر میں اور انیس سو اکیاسی میں ایک نائٹ میر و انڈیا اور ایک لینڈ ریفارم ان یو پی کی کتاب تو یہ جو پستکیں تھیں انہوں نے لکھیں انگریزی میں وہ جانتے تھے کہ باگ ڈور ہندوستان کی ان کے ہاتھوں میں ہے جو انگریزی بولتے ہیں انگریزی سمجھتے ہیں انگریزی لکھتے ہیں چاہے ان کی فیصدی ہو نہ کے برابر تو یہ ان کے لیے لکھا جس کو آج بولتے ہیں پولیسی میکرز 1967 میں کانگریز سے منموٹاو کے بعد اور پارٹی میں جاری سڑی انتروں کے بیچ انہوں نے کانگریز کو چھوڑنا مناسب سمجھا اور کانگریز سے الپ ہوئے اس کے بعد انہوں نے ایک نئی راجنیتک پارٹی بھارتی کرانتی تل وکسط کی 1967 68 میں اور پھر 1970 میں اتر پردیش کے مکھے منتری بنے اور بھارت میں گڑ بندن کی راجنیتی کے اگردود بھی 1975 اور 1977 کے بیچ اپاتکال کے شاسن کے پششات 1977 میں ہوئے آمچناووں میں کئی دلوں کے ساتھ مل کر کانگریز کو ہرائیا گیا اور سوطنترتہ کے باد بھارت میں پہلی غیر کانگریزی سرکار کے ستھاپنا ہوئی جنتہ پارٹی بنی ان کی محنت تھی اور کئی لوگوں کی محنت تھی پہلے دن سے وہ اس پہ تد پر تھے کہ ایک پارٹی بننی ہے ہندوستان کی لوگتانتر کے لیے ضروری ہے کہ دو پارٹی ہوں اور دو پارٹیوں کا الگ الگ پروگرام ہو اور ان کو جنتہ پرکھے اور پھر ان کو چنے اتنی ساری پارٹیز کانگریز کو کبھی بھی تیس فیصدی 32 فیصدی سے زیادے ووٹ نہیں ملتے تھے 35 فیصدی 37 فیصدی مطلب میجورٹی اوپوزیشن کو جاتی تھی تو ان نے کہا کہ اوپوزیشن کو ایک قطر کیا جائے ایک جھوٹ کیا جائے چودھری چرہنزنگ انیس سو ست اتر اور انیس سو انیاسی کے بیچ نئی دلی میں جنتہ سرکار میں موراجی دیسائی کی گرہ منتری تتکالین ابھی یہاں کہندری گورنمنٹ میں جو تھردیلی آئی ہے وہ فرجاتان طریقے سے اور شانچی پرن طریقے سے آئی ہے ہر جن لوگ عدیواشی لوگ بھومی ہین لوگ بے روزگار لوگ یا جن کے پاس کم روزگار اور اپنے دہش کے پچاس فیصدی سادی کشان جن کے پاس کے وال ایک ہفتر زمین چار بھی زمین سے کم ہے ان سب کی طرح گورنمنٹ تک شیش دہان ہوگا پردھان منتری برنے کے بعد چودری چرنر سنگھیں گرامیڑ پنر منتر 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 جو کی آگے چل کر گرامیڑ منتر 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 نووبر 1985 میں انہیں ایک گم بھیر اکشم سپوک کا سامنا کرنا پڑا اور 29 ماہ 1987 کو نئی ڈلی میں ان کی مرتی ہو گئی انہوں نے اتری بھارت کی راجنیتی پر ایک ستھائی چھاپ چھوڑی جہاں ان کے راجنیتی بنسجو نے مدھیم کسانوں کے بیچ درجے راجنیتی آدھار کو برقرار رکھا چھوڑی 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 بھارت پر ورک کسانوں کے پرمک پروکتہ کے روپ میں پہچانا گیا ہے اور بھارت رت رکھ سے سممانت ہونا اس سممان کی شوبہ کو اور بڑھاتا ہے